دربار حضرت صخیر سرور پر اس وقت پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے میں دیہاں جی وہ ظلفکار بھائی جو ہر سال دربار حضرت صخیر سرور رحمت اللہ علیہ پر آتے ہیں یہ نیچے کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دربار حضرت صخیر سرور ملہ رمان الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صخیر سرور میں ہوں محمد شرمجاور دوستو اس وقت میں دربار حضرت صخیر سرور رحمت اللہ علیہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں اور یہاں پر جو ہے پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے اور فینسلہ باد سے جو ہے زلکار بھائی جو دس بارہ سال سے ہر سال یہاں پر آتے ہیں خود اپنی ذاتی جو ہے جیب سے یہاں پر جو ہے پیسے لگا کر پینٹنگ کرتے ہیں اور پینٹنگ بھی خود کرتے ہیں اگر آپ بھی یہاں پر جو ہے آنا چاہتے ہیں اور دربار حضرت سخی سرور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو خود یہاں پر آئیں اور کسی کی ہاتھ میں جو ہے پیسے مد دیں خود یہاں پر کام کروائیں آپ کو جو ہے میکمے کی طرف سے اجازت بھی دی جائے گی اور آپ یہاں پر جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں خدمت جو ہے یہاں پر حضرت سخی سرور رحمت علیہ کی دربار کی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم آپ جو ہے آپ کو ذلفکار بھائی سے ملواتے ہیں آپ سے ہماری ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سخی سرور کو زیادہ زیادہ سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو چلیئے ہم آپ کو جو ہے ہم اوپر آگئے ہیں آپ کو جو ہے اوپر کے دربار کے جو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر پینٹنگ ہو رہی ہے شاید آپ نے جو ہے کبھی نہیں دیکھے ہوگی یہ اوپر کے مناظر ہیں حضرت سخی سرور رحمت علیہ کے دربار کے پر کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھ رہی ہے سبحان اللہ اور یہاں پر جو ہے وہ پینٹ وغیرہ کر رہے ہیں ظلفکار بھائی جو ہر سال دربار حضرت سخی صورت رحمت اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں اور پینٹنگ جو ہے اپنے خرچے پر جو ہے کرتے ہیں ظلفکار بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے آپ کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں اقریباً دس بارہ سال سے میں آ رہا ہوں اچھا دروازے اندر والے سرکار کی وجہ اکٹ ہے اچھا یہ رنگ کر کے جاتے ہیں ہر سال نہیں آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے یا خود آپ نہیں ہم اپنے شوق سے کر رہے ہیں اپنے پیر کو راجی کرنے کے لئے آتے ہیں اچھا کہاں سے آتے ہیں آپ پینسل آباز سے کون سی جگہ پہ سمجھ لو یہ راجہ چوک سے کہلو راجہ چوک پینسل آباز اچھا ہر سال آتے ہیں دس بارہ سال ہو گئے ہیں آپ کو آتے ہیں کوئی آپ کی دلی آس مراد سخی نے پوری کیو سوشی تو سب کی آسیں پوری کر رہا ہے نا اچھا ما شاء اللہ لکھ داتا ہے اچھا یہ یہ ہر سال آپ اسی طرح آتے رہیں گے بس شوق تو یہ ہی ہے کہ جب تک زندگی ہے ہم آتے رہے ہیں اچھا جب زندگی ختم ہوگی تو پھر تو آگے کی بات تو آگے کے ساتھ ہے نا زندگی ہے اس تک تو کریں گے انشاء اللہ اب جو ہے ہم مزید اوپر جا رہے ہیں اور آپ کو دربار حضرت سخی سرور کے خوبصورت شہر کے مناظر دکھائیں گے اوپر جا رہے ہیں جی ہم یہ دیکھیں جی آپ پہنچ چکے ہیں ہم دربار حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے چھت کے اوپر جو مین دروازہ ہے اس کی چھت کے اوپر جو ہے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت مناظر حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ اس وقت جو ہے شدید جو ہے سردی ہے اور ہم چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر کام بھی شروع ہو رہا ہے پینٹنگ کا ہماری اس آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دربار کی خدمت کر سکیں اپنے ہاتھوں سے تو یہاں پر جو ہے آپ خود چل کر جو ہے آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں یہاں پر آ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر جو ہے پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی توفہ لگانا چاہتے ہیں دربار پر وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر چراغ بتی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ دربار حضرت سخیصر ورحمت اللہ علیہ پر جو ہے چادر چڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے جو ہے آپ چڑھا سکتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں اور یہ اوپر کے منادر یہ جو یہاں پر جو پینٹنگ وغیرہ لگے ہوئی ہیں یہ باہر سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگا کے جاتے ہیں سب جو ہے توفے لگے ہوئے ہیں جو کچھ بھی لگاوا یہ باہر سے لوگ آگر لگاتے ہیں دربار حضرت سخیصر ورحمت اللہ علیہ پر جو کچھ بھی یہاں پر اور اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ دربار حضرت سخیصر ورحمت اللہ علیہ پر ہم کچھ چیز دینا چاہتے ہیں تو خود یہاں پر جو ہے آپ آ کر جو ہے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دربار حضرت سخیصر ورحمت اللہ علیہ کے خوبصورت مناظر یہ دیکھیں یہ مسجد کا گمبز اگر آپ پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو خود یہاں پر آ کر کرائیں کسی کو جو ہے پیسے مت دیں ورنہ آپ کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ آپ کے پیسے کھا جائیں گے آپ خود چل کر یہاں پر آئیں اور جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے پانی کے سلاجے لگانا چاہتے ہیں گیزر لگانا چاہتے ہیں دربار کے جو بھی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر خود چل کر آئیں اور یہاں پر کام کروائیں آپ کو جو ہے اجازت دے جائے گی موقع کے طرف سے آپ کو کوئی روک شوک نہیں جو ہے دے جائے گا کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں آپ یہاں پر کام کروا سکتے ہیں اور یہ نیچے کے مناظر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی اور اس وقت ہم اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شہر حضرت سخی سور رحمت علیہ کا اس وقت جو ہے دھند ہے شہر جو ہے وہ سائی نیلر نہیں آئے گا آپ کو یہاں پر سردی بھی ہے اور دھند بھی ہے یہ اوپر کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دربار حضرت سخی سور رحمت علیہ کی چھت پر اس وقت ہم کڑے ہوئے ہیں یہ دربار حضرت سخی سور رحمت علیہ کے اب جو ہے ہم اندر جا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے حضرت سخی سور رحمت علیہ کی زیارت دکھائیں گے اور تمام دوستوں کے حق میں خصوصی دعا بھی مانگیں گے حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سور لالہ والی سرکار کا دربار ہے تمام دوست جو ہے زیارت کر لیں اور دعا کر لیں سخی سور رحمت علیہ سے یہ خوبصورت دربار حضرت سخی سور رحمت علیہ کی مرارت جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سبحان اللہ جی سید احمد سلطان المعروف سخی سور رحمت علیہ کا دربار شریف کی مزار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ حضرت سید احمد سلطان رحمت علیہ سبحان اللہ جی یہ دربار حضرت سخی سور رحمت علیہ کا چراغ جو ہر وقت جو ہے جلتا رہتا ہے اور یہ صدیوں سے جو ہے یہاں پر جل رہا ہے جب سے دربار بنی ہے سبحان اللہ